ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کرنے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمین الشیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے ایک خود پیاری بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی پیارہ آپ سے روٹا ہے یا ناراض ہے اس کو جل سے جل منا لیں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے اپنے پیارے کو کبھی اپنے پاس سے دور نہ جانے دیں کسی کے دل میں جائز محبت پیدا کرنے کے لئے اور سچا پیار دل میں نرمی پیدا کرنے کے لئے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لئے ہے یہ عمل ضرور کریں یہ صدقہ جاریہ کیا گیا ٹھیک ہے یہ عمل ایک دفعہ آپ ضرور کر کے دیکھئے گا ایک دن کا عمل ہے دو رکعت نفل نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے سب سے پہلے اور جمعے رات اور جمعے کے درمیان رات کو تحجد کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے تحجد کے ٹائم جو میں آپ کو نقش سینڈ کرنے لگی ہوں وہ نقش آپ نے بنانا ہے نقش بنا کر آپ نے اپنی بازو پر باندھ لینا ہے پھر آپ نے دو نفل رکعت نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے رو کر دعا کرنی ہے تین مرتبہ جو ہے دروشیف اول آخر مرتبہ پڑھنا ہے مطلب کہ تین دفعہ آپ دروشیف پڑھیں گے اول اور آخر اس کے بعد آپ پڑھیں گے آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے صرف تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ یا ودودوں کی تسبیح کریں تیتیس مرتبہ یا روفوں کی تسبیح کریں تیتیس مرتبہ یا رحیموں کی تسبیح کریں چونتیس مرتبہ آنکھیں بند کر کے کریں یہ جانیں کہ آپ کے رب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ تصور میں اللہ کو یاد کریں اپنی فریاد پیش کریں آپ نقش اپنی پہلے بازو پہ بان لیجئے گا پھر یہ عمل کیجئے گا آپ کی مخبت جاہد اس شخص کے لئے اتنی پاکیزہ ہو اگر فرض کریں آپ سے کوئی گناہ سرزرد ہو گیا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو آپ نفل جو آپ سے پڑھائے جا رہے ہیں حاجت کے تو اس میں آپ دعا کریں اللہ پاک سے معافی مانگیں معافی تلافی کریں پھر عمل کریں پھر یہ عمل جب آپ کریں گے فوراں تحجد کے ٹائم جب یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک دیکھیں پانچ ٹائم نماز کے وقت اللہ پاک فرما رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ کوئی ہے میرا بندہ ٹھیک ہے کہ جو مجھ سے رزق مانگے ٹھیک ہے ہم پانچ وقت نماز کے ٹائم اپنے رب کیا کے جھکتے ہیں اللہ پاک ہمیں ازان کے ذریعے بکارتے ہیں تو ہم اللہ پاک کے پاس جا رہے ہوتے ہیں لیکن تحجد ایک ایسا وقت ہے جب اللہ پاک خود آسمان پر آکر کہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ میرا کوئی پیارا بندہ کیا مجھ سے کوئی طلب کر رہا ہے کیا کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے تو رب تو انسان کے دل میں مجود ہے پتہ نہیں آپ کدھر جا رہے ہیں دماغ کے اندر شیطان کو ختم کریں اللہ سے رجوع اللہ پاک سمجھیں آپ کے سامنے یہ ہے اور دعا کریں میں کہتے ہوں جن کو پیار محبت اپنے رب سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ سچا ہے وہ تو بالکل آپ کے سامنے مجود ہیں ان سے محبت اور پیار سچا ہے وہ آپ کے سامنے مجود ہیں الحمدللہ تو فریاد کریں اپنے رب سے نکاح کی دعا مانگیں اپنے رب سے یہ عمل بسا آپ نے کم از کم تین دن یہ عمل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ محبت پیدا ہو اور جل سے جلد رابطہ ہو تو پھر آپ سات دن یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں جزاک اللہ خیرہ اللہ 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 اللہ